اس کہانی کی سروعات میں جیہون نام کے ایک لڑا کو اسٹوڈن کو دکھاتے ہیں جو ہر وقت لڑائی کرنے کے لئے ریڈی رہتا تھا اور آئے دن اس کی اسکول میں لڑائی ہوتی رہتی تھی جس سے اس کے اسکول کے ٹیچر تو چھوڑو پرنسپل بھی پریسان تھی جس کے چلتے اب ایک دن پرنسپل اسکول میں جیہون کی دیدی کو بلاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اب جیہون کو اور زیادہ جھیل نہیں سکتے کیونکہ جیہون نے اس بار ایک اسٹوڈن کے سر کو ہی پھوڑ دیا تھا اس لئے پرنسپل جیہون کو اسکول سے نکالنے کی بات کرتی ہے یہ سن کر جیہون کی دیدی پرنسپل سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے ایک آخری موقع دے دے اس کے بعد وہ کبھی لڑائی نہیں کرے گا پر پرنسپل اس کی کسی بھی بات کو نہیں سنتی اور وہ جیہون کو اسکول سے نکال دیتی ہے تب یہ دیکھ کر جیہون مسکراتا ہے اور پرنسپل کے ہی سامنے اس کے اسکول کو گالی دے کر چلا جاتا ہے جو دیکھ کر جیہون کی دیدی بھی حیران اور پریسان تھی وہ چاہت تھی کہ جیہون اسکول میں اچھے سے رہے اور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر کے کچھ بن کر دکھائے پر جیہون کو اپنی مرجی سے جینا پسند تھا اسے کوئی بھی رول یا ریگولیسن میں رہنا پسند نہیں تھا اس لئے وہ اب اپنے لئے انٹرنیٹ پر ایک ایسے اسکول کی تلاس کرتا ہے جہاں نہ کوئی رول نہ ہی کوئی ریگولیسن ہو اور وہ اسکول فائٹ میں نمبر ون ہونا چاہیے جیسا اسکول اسے ایک مل بھی جاتا ہے جو کی پہلے ایک جیل ہوا کرتا تھا پ اس کے بارے میں پڑھ کر جیہون اگلے دن اس اسکول میں ایڈمیسن لینے کے لئے پہنچ جاتا ہے جہاں جب وہ اسکول کو دیکھی رہا تھا تو پیچھے سے کوئی اسے ایک بال مار دیتا ہے جیہون جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں ایک گینگ تھی جنہیں دیکھ کر جیہون سوچتا ہے کہ اب تو لڑائی ہونے ہی والی ہے اس لئے وہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے پر تب ہی ان میں سے ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور اس نے اسے معافی مانگی کہ اس سے گلتی سے یہ بول لگ گئی تھی جسے دیکھ کر جیہون پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے تو اس اسکول کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہاں اسٹوڈین کے بھی اس لڑائی ہوتی رہتی ہے تب اس گروپ میں سے ایک لڑکا جیہون کو بتاتا ہے کہ اس اسکول میں باہر لڑنا آلاوڈ نہیں ہے لڑائی کرنے کے لئے اسکول کے اندر ایک انڈرگراؤنڈ فائٹ کلپ بنایا گیا ہے جہاں ہر روچ فائٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ لوگ وہی پر اپنی ساری بھڑاس نکال سکت کیونکہ اسے تو ویسے بھی فائٹ کرنا بہت پسند تھا تو وہ اب جلدی سے اپنا ایڈمیسن کرانے کے لئے اسکول کے ٹیچر کے پاہ جاتا ہے جہاں جا کر وہ اپنا ایڈمیسن لے لیتا ہے پھر ٹیچر اسے بتاتا ہے کہ یہاں ایڈمیسن لینے کے بعد خود کو پروپ کرنا ہوتا ہے کہ وہ فائٹ کرنے میں کتنا قابل ہے جہاں فائٹ کے دوران اسکول کے ٹیچر بھی اسٹوڈینٹ پر بیٹھ لگایا کرتے تھے جو سن کر جیہونگ اور خوس ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہ اپنی کلاس کی طرف جھانے لگتا ہے تب ہی جاتے ہوئے اسے ایک لڑکا چینگ دکھائے دیتا ہے جس کی سکل بہت بھولی بھالی اور ماسوم تھی جسے دیکھ کر جیہونگ کو لگتا ہے کہ یہ کہاں فائٹ کرتا ہوگا اور یہ کرتا بھی ہوگا تو سب اسے پڑتا ہی رہتا ہوگا جس کے بعد وہ اسے اپنی کلاس کا پتہ پوچھ کر اپنی کلاس میں آ جاتا ہے جہاں اس کی کلاس میں وہی اسٹوڈینٹ تھے جو اسے اسکول کے باہر ملے تھے تب یہاں جیہونگ کی ملاقات یانگ سک سے ہوتی ہے جو اسے اپنے ساتھ بیس میڈ میں لے جاتا ہے جہاں کی فائٹ کلپ تھا پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس اسکول میں صرف یہیں فائٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی جھگڑا بھی ہوگا تو وہ یہیں سالو ہوگا اور اس اسکول کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ جو بھی اسٹوڈینٹ یہاں کے سب اسٹوڈینٹ کو فائٹ مہارا دے گا وہ اسٹوڈینٹ اسکول کا ٹاپ ڈاگ بن جائے گا مطلب کی وہی سب سے سپریم مانا جائے گا جس کے بعد وہ اپنے حساب سے اسکول کے نئے رول بنا سکتا ہے جنہیں سب کو ماننا ہی پڑے گا جو جان کر اب جی ہونگ کے من میں بھی اسکول کا ٹاپ ڈاگ بننے کی چاہت جاگ جاتی ہے کیونکہ اسے ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا پسند ہے وہ جبر جستی کسی رول میں بنت کر نہیں رہ سکتا تب یانگ سک اسے بتاتا ہے کہ اسکول کا ٹاپ ڈاگ بننا اتنا آسان نہیں ہے اگر اسے ٹاپ ڈاگ بننا ہے تو اسے اسکول کے سب ہی فائٹرز کو ہرانا ہوگا اور پھر اسکول کے ٹا ٹھری فائٹرز سے فائٹ کر کے انہیں ہرانا ہوگا جس کے بعد اسکول کے ٹاپ ڈاگ ٹینجن کو ہرانا ہوگا جسے کی آج تک کوئی ہرانا نہیں پایا تھا کیونکہ اس کی فائٹنگ سکل بہت ہی کمال کی اور وہ بہت طاقتور تھا اب ادھر جی ہونگ کو بتا جلتا ہے کہ اسکول کے ٹاپ ٹری فائٹر میں چینگ بھی ہے وہی لڑکا جس کی معصوم سی سکل دیکھ کر جی ہونگ اسے لوجر سمجھ رہا تھا اس بات پر پہلے تو اسے یقین نہیں ہوتا پر پھر اسے لگت ہے کہ وہ اسے آرام سے ہرا دے گا تو وہ چینگ کے پاس جاتا ہے اور اسے فائٹ کرنے کے لئے چیلنج کرتا ہے چینگ جو کی کافی سانت رہنے والا بندہ تھا پر اگر اس سے ایک بار فائٹ ہو گئی تو اسے روک پانا مسکل تھا اس لئے چینگ جی ہونگ کو نیا نیا سمجھ کر فائٹ کرنے کے لئے منع کر دیتا ہے پر تب ادھر چینگ کے گینگ والے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں جب پتا چلتا ہے کہ جی ہونگ چینگ کو فائٹ کرنے کے لئے چیلنج کر رہا تھا تو وہ لوگ اس کا مج مجھاک اڑھانے لگتے ہیں اور اسے بلی کر کے اس کے سارے کپڑے بھی کھول دیتے ہیں جس انسیڈنٹ کے بعد جی ہونگ پورے اسکول میں مجھاک بن کے رہ گیا تھا پر جی ہونگ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے تائی کر لیا تھا کہ چاہے اب کچھ بھی ہو جائے وہ اب اسکول کا ٹاپ ڈاگ بن کے رہے گا تب کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کا مجھاک بنانے کی ہمت بھی نہیں کرے گا اس لئے وہ ہر دن فائٹ کی پریکٹس کرتا ہے جو دیکھ کر اس کا دوست یانگ سنگھ بھی حیران تھا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ اسکول کا ٹاپ ڈاگ بننا چاہتا ہے اس لئے وہ اب اسے چینگ کے فائٹ کلب میں لے جاتا ہے جہاں چینگ فائٹ کر رہا تھا چیزے دیکھ کر جی ہونگ کو سمجھ میں آتا ہے کہ چینگ سکل سے بھلے ہی ماسوم دکھتا ہے پر اس کی فائٹنگ اسکل بہت ہی کمال کی ہے اس کی باڈی لینگویس تو بہت سانت تھی پر فائٹ میں وہ اپنے اپنینٹ کو بہت ایجیلی ہرا دے رہا تھا کیونک کے بعد اگلے دن جی ہونگ کی فائٹ ایک سٹوڈینٹ کے ساتھ ہوتی ہے جس میں سبی کو لگ رہا تھا کہ جی ہونگ یہ فائٹ جیت نہیں پائے گا اس لئے سبی اس کا مجاگ بنا رہے تھے لیکن یہاں جی ہونگ اپنے اپنینٹ فائٹر سے لڑ کر اسے بہت ایجیلی ہرا دیتا ہے جسے دیکھ کر سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہونگ بھی فائٹ کر سکتا ہے اور پھر اسی طرح جی ہونگ کے ساتھ ہر روچ الگ الگ سٹوڈینٹ فائ آنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر اب سبی سٹوڈینٹ جو اس کا مجاگ بنایا کرتے تھے وہ اس کے پین بنتے جا رہے تھے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ لوگ اس کی فائٹنگ پر بیٹ لگانے لگے تھے اور جی ہونگ بھی اپنی ہر فائٹ کو جیتا جا رہا تھا جو کی اسکول کے ٹیچر کو پسند نہیں آتا کیونکہ وہ ہر فائٹ میں جی ہونگ کے ہارنے پر بیٹ لگایا کرتا تھا پر جی ہونگ تو ہر فائٹ جیتتے جا رہا تھا تو وہ ٹیچر اس وجہ سے بہت لاؤس میں جا چکا تھا اس لئے وہ اب اپنے لاؤس کو ریکاور کرنے کے لئے جی ہونگ کی فائٹ اس کی عمر سے بڑے لڑکے سے کروانے کی سوچتا ہے جس سے جی ہونگ ہار جائے گا اور اس کا سارا لاؤس ریکاور ہو جائے گا جو بات یانگ سکھ کو پتا جل جاتی ہے اس لئے وہ جی ہونگ کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹیچر تمہیں جان بوچ کر ہرانا چاہتا ہے اس لئے اب اس نے اس کی اگلی فائٹ سکسٹین رینک والے فائٹر کے ساتھ فکس کی ہے پر اس نے جی ہونگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے سامنے کون آئے گا اس کا تو ایک ہی گول ہے اسکول کا ٹاپ ڈاگ بننے کا اس لئے وہ اس فائٹ کو کرنے کے لئے مان جاتا ہے جو جان کر سکسٹین رینک والا فائٹر اس سے ملنے بھی آتا ہے کہ وہ کون ہے جو اس سے فائٹ کر رہا ہے تو یہاں جی ہونگ اسے میڈل فنگر دکھا کر بھگا دیتا ہے کیونکہ اسے اپنے اوپر پورا کانفیڈن تھا کہ وہ اسے ہرا دے گا جس کے بعد اگلے دن جی ہونگ کی اس فائٹر کے ساتھ فائ اس کر رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر مار کھانے کے بعد اسے سمجھ میں آتا کہ وہ فائٹر اس کے کپڑوں کو پکڑ کر اسے رپ کر کے پٹک رہا ہے تو اب جی ہونگ اپنی سٹ کو ہی اتار دیتا ہے اور پھر اس سے فائٹ کرتا ہے جس سے اب اس فائٹر کو جی ہونگ سے لڑنے میں مسکل ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کافی فیصل رہے تھے جس سے وہ جی ہونگ کو پکڑ کے رپ نہیں کر سکتا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر جی ہونگ اس کے ساتھ لڑ کر اسے بہت مارتا ہے اور پ دیکھ کر یہاں رینگ 3 کے فائٹر کو بہت گستہ آتا ہے اور وہ جی ہونگ کو اگلی فائٹ کے لئے چیلنج کر لیتا ہے جسے کی جی ہونگ خوزی خوزی ایکسپٹ کر لیتا ہے جس کے بعد اگلے دن جی ہونگ کی فائٹ ٹاپ 3 رینگ کے فائٹر کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے لوگ اسے سائٹ کو بلاتے تھے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کی وہ کیسے حملہ کرتا ہے اور اس کے پاس اس کا ایک کی چین تھا جو کی اس کے لئے بہت خاص تھا وہ اسے اپنے لئے لگی مانتا تھا اس لئے وہ فائٹ میں بھی اسے اپنا ساتھ ہی رکھتا تھا اب ادھر جب جی ہونگ اور اس کی فائٹ ہوتی ہے تو وہ پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتا جی ہونگ اسے مارتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو ڈیفینس نہیں کرتا جو دیکھ کر جی ہونگ بھی حیران تھا کیونکہ وہ اسے کتنا بھی مار لے پر نہ ہی وہ خود کو بچا رہا تھا اور نہ ہی وہ جی ہونگ پر حملہ کر رہا تھا جسے مارتے مارتے جی ہونگ بھی اب تھک چکا تھا اور جیسے ہی وہ تھکا اسی ڈائم اس نے اپنا جلوہ د دکھا دیا وہ بینہ رکے ایک کے بعد ایک جی ہونگ پر اٹیک کرنے لگا اس کی فائٹنگ اسکل بہت ہی تیز تھی وہ پہلے اپنے اپنے اپنینٹ کو تھکا دیتا تھا اور پھر اس پر حملہ کرتا تھا جس وجہ سے وہ لوگ اسے آسانی سے ہرانی پا دیتے اور اب وہ جی ہونگ کو بھی مارتے مارتے اتمرہ کر دیتا ہے پر جب جی ہونگ ہارنے ہی والا تھا تو وہ ایک بار پھر سے ہمت کر کے اٹھتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے اس پر حملہ کرتا ہے جس سے اب اس کے ا کو اپنے لے لکی مانتا تھا اس لئے وہ اب ہڑ بڑی میں اپنے کیچین کو اٹھانے کی گزر کرتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر جی ہونگ اسے جور کی لات مار کے اسے رنگ سے باہر کر دیتا ہے جس سے اب وہ اس میچ کو جیت چکا تھا اور اس کی اس جیت سے یہاں موجود سبھی لوگ جی ہونگ کو بہت چیئر اپ کرنے لگتے ہیں اور یہاں ہر طرف جی ہونگ نام ہی گزنے لگا تھا پر تب یہاں اسکول کا ٹاپ ڈاگ ٹینجن آتا ہے جس سے آج تک کوئی بھی ج جیت نہیں پایا تھا اور اس اسکول میں اسی کا راج اور اسی کے ہی رول ریگولیسن چلتے تھے وہ کافی دنوں سے اسکول نہیں آیا تھا تو یہاں سبھی کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی فائٹ میں پیٹ گیا ہویا پر اب وہ اسکول میں واپس آ گیا تھا جس کے آنے سے یہاں سبھی لوگ سانت ہو جاتے ہیں پھر جب اسے پتا چلتا ہے کہ جی ہونگ نے ٹاپ تھری رینک والے چیمپئن کو ہرا دیا ہے تو وہ بھی اب جی ہونگ سے لڑنا چاہتا تھا پر چینگ جو کی دوسری رینک کا چیمپئن تھا وہ اسے س چاہیے کیونکہ کچھ ہی دنوں میں الیکسن فائٹ ہونی ہے جو کی چینگ اور اس کے بیچ ہونی تھی یعنی کہ ٹاپ ٹو چیمپئنز کے بیچ ان دونوں میں سے جو بھی اس فائٹ کو جیتے گا وہ ہی ٹاپ ڈاگ بنے گا اور پھر اسی کا ہی پورے اسکول پر راج ہوگا اس لئے اب ٹینجن پہلے الیکسن فائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے کیونکہ اسے اسکول کا ٹاپ ڈاگ بنے رہنا ہے تاکہ اسکول پر اسی کا راج برقرار رہے جس کے بعد اب اگلے د پورا اسکول اکھٹا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فائٹ ٹاپ ٹو چیمپئنز کے بیچ ہو رہی تھی اور اس فائٹ کے لئے جیہونگ بھی کافی ایکسائٹر تھا اسے لگا تھا کہ چینگ کافی سانت رہتا ہے اور اس کی فائٹنگ سکل بھی پروفیسنل فائٹر جیسی ہے تو وہ اس فائٹ کو جیت سکتا ہے پر جب ٹینجن اور چینگ کے بیچ مقابلہ سرو ہوتا ہے تو چینگ ٹینجن کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا کیونکہ ٹینجن پھلی ٹرینڈ اور بہ بہت مارتا ہے اور اسے اتمرہ کر کے ہرا دیتا ہے جس سے اب ایک بار پھر سے وہی اس اسکول کا ٹاپ ڈاگ بن گیا تھا یعنی کہ اب اسکول میں پھر سے اسی کا راج ہوگا جس وجہ سے اب اسکول کے باقی سارے گینگ کے لوگ بھی ٹینجن کے گینگ میں سامنے لگتے ہیں یہاں تک کہ جیہونگ کا دوست یانگ سکھ بھی اس کی گینگ میں سامنے ہو جاتا ہے جس وجہ سے اسے پتا چلتا ہے کہ ٹینجن اب جیہونگ سے لڑنا چاہتا ہے کیونکہ جیہونگ اب تک کوئی بھی فائٹ نہیں ہ مارا تھا اس لئے اسکول کے باقی سٹوڈین اس کی رسپیکٹ کرنے لگے تھے جو بار ٹینجن کو پسند نہیں تھی اس لئے وہ اب جیہونگ کو فائٹ میں ہرا کر اسے اتمرہ کرنے کا سوچ رہا تھا جو ساری بات ہے جان کر یانگ سکھ تورن جیہونگ سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ٹینجن اسے مارنے کا پلین کر رہا ہے اس لئے وہ بسنے کے لئے اس اسکول کو چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جائے اور تب ہی یہاں ٹینجن بھی آ جاتا ہے پر یہ لوگ اسے دیکھ کر چھپ جات تھے ہیں لیکن ٹینجن کو پتا چل چکا تھا کہ یانگ سکھ اس کی ہی گینگ میں رہ کر اس سے گداری کر رہا ہے اس لئے وہ اب یانگ سکھ کو پکڑ کر اپنی گینگ کے ساتھ مل کر بہت مارتا ہے جس کی خبر جب جیہونگ کو پتا چلی تو وہ تورن یانگ سکھ کے پائے جاتا ہے جہاں یانگ سکھ خون میں لطپت اتمری حالت میں بڑا تھا جو دیکھ کر جیہونگ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ سوچتا ہے کہ اس نے اسے بچانے کے لئے اتنی ساری مارک آئی اور تب ہی ادھر ٹینجن بھی اپنی گینگ کے ساتھ آ جاتا ہے جو جیہونگ کو اگلی فائٹ کے لئے چیلنج کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد جب جیہونگ دکھی ہو کر اپنے گھر پہنچا تو وہاں اس کی دیدی آئی تھی جو کہ اس کے لئے بہت پریسان تھی کیونکہ جب سے وہ اس اسکول میں آیا تھا تب سے وہ اپنی دیدی سے نہیں ملا تھا اس کا اپنا صرف اس کی دیدی ہی تھی جو جیہونگ کی بہت فکر کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ جیہونگ جو کچھ بھی کرے وہ اپ اپنے گول کو اچیف کرے جو سننے کے بعد جیہونگ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو ایک پروفیسنل فائٹر بننا چاہتا تھا جس کی پہلی کڑی ہی اسکول کا ٹاپ ڈاگ بننا ہے اس لئے وہ اب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ٹینجن سے فائٹ کرے گا اس لئے وہ اگلے دن ٹینجن سے فائٹ کرنے کے لئے انڈرگراؤنڈ کلب میں پہنچ جاتا ہے پر یہاں اب ٹینجن گیم کے رول کو ہی بدل دیتا ہے کیونکہ وہ ہی اسکول کا ٹاپ ڈاگ تھ وہ جیہونگ سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے لڑنے سے پہلے میری گینگ کے سبھی آدمیوں کو ہرانا ہوگا جس کے بعد اس کے سبھی گینگ میمبر جیہونگ کو مارنے کے لئے اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں جن سے جیہونگ اکیلا چیت نہیں سکتا تھا اس لئے وہ صرف اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے تب یہاں پر چینگ اور باقی کے ٹاپ پائپ چیمپین آتے ہیں جو کی جیہونگ کی مدد کرنے کے لئے یہاں آئے تھے کیونکہ ٹینجن ان لو لوگوں کو کبھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا تھا اور جب چاہے وہ اپنے مند سے اسکول کے رول چینج کرتا رہتا تھا جس سے وہ لوگ بھی آپ پریزان ہو چکے تھے اس لئے وہ جیہونگ کی مدد کرنے کے لئے ٹینجن کے گینگ کے لوگوں کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اور پھر ادھر ٹینجن اور جیہونگ کی ایک تگڑی فائٹ ہوتی ہے ان دونوں کے ہی سر پر کھون سوار تھا اور دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا پر آخر میں جیہونڈ ٹینجن کے جبرے پر ایک جور کا پنچ مار کر اس کا جبرہ توڑ دیتا ہے جس سے ٹینجن اٹھ نہیں پاتا اور اب اس فائٹ کو جیہون جیت چکا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ اب اسکول کا ٹاپ ڈاگ بن چکا تھا جس سے باقی کے سٹوڈین بھی بہت خوشتے تب جیہون ان سب ہی کے لئے ٹینجن کے پرانے رول کو ہٹا دیتا ہے اور اپنے نئے رول بناتا ہے اور یہی پر یہ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے سو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک زیر کے ساتھ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب